موسیقی ویلکم بیک ناظرین بڑیٹن کا آغاز کریں گے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو میچ فکسنگ کی پیشکش کا انکشاف ہوا ہے اسپورٹ فکسر ارفان کو پہلے تو سرفراز نے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی پھر پاکستان گرکٹ بورٹ کے حکام کو بھی آگا کر دیا قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو سپورٹ فکسنگ کی پیشکش کا انکشاف ہوا ہے اور انہیں یہ پیشکش کرنے والا شخص مبجینا طور پر شارجہ اسٹیڈیم کا پاکستانی منازل نکلا ذرائع کے مطابق دبائی میں سپورٹ فکسنگ کی یہ پیشکش قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو سری لنکا کے خلاف دوسرے بندے سے پہلے کی گئی قومی ٹیم دبائی میں جس ہوتل میں قیام پذیر ہے اسی ہوتل کے شاپنگ مال میں سرفراز احمد اپنی فیملی کے ہمراہ تھے اس طوران ایک مشکوک شخص نے انہیں روکا اور بات کرنا چاہی جس پر سرفراز احمد اسے اپنا مدہ سمجھے مگر مشکوک شخص نے سرفراز احمد کو میچ سے پہلے اسپورٹ فکسنگ کی پیشکش کر ڈالی قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے ہی روز اس بات سے پاکستان کیلتی بورٹ کے انٹی کرپشن یونٹ کو آگاہ کیا جبکہ انہوں نے لاہور میں ڈائریکٹر سیکیورٹی کرنل آزم کو بھی پیشکش سے متعلق بتایا جرائے کے مطابق سرفراز احمد کو اسپورٹ فکسنگ کی پیشکش کرنے والے شخص کا نام ارفان ہے جو شارجہ اسٹیڈیم میں ملازم ہے اور کرائجی کا رہائشی ہے جرائے کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد نے ٹیم منیگمنٹ کو بتایا ارفان نے مبجینا طور پر سی لنکا سے ٹی ٹونٹی سیریز کے لران بولر چینج کرنے اور اس کے پلان کے حضابق چلنے کا کہا جبکہ معقول پیشکش بھی کی جس پر سرفراز نے ادھے نہ صرف رکھ کیا بلکہ اس کے ساتھ سختی سریعی پیش آئے پاکستان ٹھیکٹ بورٹ نے اسپورٹ فکسنگ کے معاملے کی تحقیقات انٹرنیجل ٹھیکٹ کانسیل یونٹ کے انٹی کریکشن یونٹ کے ثبوت کر دی نوان ابباس نوش پلس کراچی خواتین کو چھرا مار کر زخمی کرنے والا مجرم فرار ہو گیا مزید دیکھیں گے انوشے چندڑ کی اس خصوصی ریپورٹ میں خواتین کو تیزہ رالے سے زخمی کرنے والا جنونی چھرا مار پولیس کی گرفت سے فرار نیجی اسپتال کے باہر سے مشکوک شخص کے طور پر راست میں لے کے ڈال میں چوکی منتقل کیا گیا جہاں اس سے جبری تشدد کر کے اطراف کرواتے رہے اور ملزم کو ہتکڑی سمیت جالی انکاؤنٹر کرنے کے لیے بھاگنے کا کہا تو اپنی جان بچاتے ہوئے اصل میں ہتکڑی لے دوڑا اور میڈیا کے نمائندوں کے آگے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اصل کہانی سنائی ملزم کے تلاش کے لیے گزش سارات گلیسہ نے جوہر کے ایسے چوک راوزاکر بھاری نفری کے ساتھ حسین ادارہ گوٹ کا محاصرہ کیا جس کے باعث علاقہ مزکین اتیاجی مظاہرہ کرنے نکل آئے اور کچھ گھنٹوں بعد مظاہری نے ٹائر نظراتش کر کے منتشر ہو گئے کیمیرامین انگر کے ساتھ انوشی آفتاب چینل نیوز پلس کاراچی حکمرہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے اکثر آنما پانابا پیبرز کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی نا اہلی کے بعد وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو پارٹی کے قائد کے طور پر تیکھنا چاہتے ہیں نراز وفاقی وزیر برائے بین السبائی رابطہ میاں ریاض حسین نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں صحافیوں سے گفتبو کے دوران اپنے خیالات کا اضاع کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے شریف برادران اور ان کے بچوں مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان اختلافات اس وقت منظر عام پر آئے جب حمزہ شہباز نے اپنے خطشات کو میڈیا کے سامنے ظاہر گیا اور ان کے والد شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف اور بتیجی مریم نواز کو اداروں کے ساتھ مہات آرائی کی پولیسی سے روکنے میں ناکام رہے تاہم اب یہ قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں کہ شہباز شریف پاکستان مسلم لگنون کی قیادت سمالنے کے لیے برسے پردہ اپنی پوزیشن کو مستحقا بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں شہباز شریف نے گزشتہ روز اپنے دیرینہ دوست اور سابق وزیر داخلہ تعدیر نصار علی خان سے ملاقات کی جس کے دوران پارٹی کے امور دیکھے شرعالہ پنجاب شہباز شریف کی ملاقات کو انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دونوں رہنماوں نے پینما پیپرز کیس کا تنازہ سامنے آنے کے بعد سے پارٹی پولیسی کے حوالے سے ایک ہی موقع بفتیار کیا ہوا ہے تاہم اس حوالے سے راجہ سرور کا کہنا تھا کہ شہباز شریف وزیر نصار علی خان سے سابق وزیر داخل نواز شریف اور ان کی صاحب زادی مریم نواز کو فوج اور عجلیہ سے تصادم سے باز رہنے اور اعتصاب کا سامنا کرنے کی تجویز پیش کی تھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے